اب راماند جی نے سوچا بھی بات تو ساری کٹے گی کہہ رہے ہیں پھر پرماتمہ نے کیونکہ وہ سارا ساروزنی کروانا تھا اکیس کس کے بات ہوئی تو راماند جی سے منمپرنائی کے بچہ عورت آپ کی بات میں مائن گیا ساری پر نیو بتا آپ نے جھوٹ کیوں بولا پرمیشور نے کہا کیا جھوٹ بولا سوامی جی گردیو کہ آپ نے میرے سے نام لے رکھا ہے ہکھاں جی آپ سے میں نے وہ دکھا لے رکھی ہے کوئی پرمان بتائیے میں تو ایک کنٹھی دیتا ہوں کنٹھی گلے میں باندھن کی ایک تلسی کے منیے کی منکے کی ہے تیرے پاس پرمیشور نے وہاں نکال کے دکھائی تھی کہ دیکھ سوامی جی یہاں رہی آپ نے دی تھی وہ پنچ گنگا گاٹ پہ پنچ گنگا گاٹ پہ ہکھاں ارے وہاں تو چھوٹا سا بالک تھا ڈائی ورس کا بالک تو تو پانچ ورس کا بچہ ہے کافی اچھی ہائٹ ہے تیری تو اسی سیمہ پرماتوہ نے دوسرا روح بنا لیا ڈائی ورس کے بچے کار ایک سیوک کی کھاٹ تھی چھوٹ پہ ہی تھی اس پر لیٹ گئے جا کہ دیکھ سوامی جی دیکھو میں ایسا تھا سامنے بھی کھڑے ہیں ایک روپ میں پانچ ورس کے بالک کے روپ میں اور دوسرے چھوٹ پہ ہی کے اوپر دیکھا ایک ڈائی ورس کا بالک اور لیٹا ہوا ہے اب رامانان جی نے چھوٹ پہ ہی تھی دیکھا اور چھوٹ پہ ہی تھی دیکھا چھوٹ پہ ہی تھی دیکھا تو اس پانچ ورس کے بالک کے ہائٹ شریر کو اور پانچ بار دیکھا اس ڈائی ورس کے بالک کو کھاٹ پہ لیٹا ہوا چار پائی آنکھ میں آنکھیں مل مل دیکھا کہ دے میرا دوکھا لاغ رہا ہو اتنے میں وہ بالک اٹھا کہ پرماتمہ نے سوچا یہ من کے ٹکن دے اب وہاں سے اٹھا وہ ڈائی ورس کا بالک اور اٹھ کے پرماتمہ سمائے گیا اس کے دیکھتے دیکھتے تو رامانان جی پھوز ہو گیا بھائیہ تو ساری یہ سچی بات سے یہ کوئی خاص دیسے ہے پر وہ میرے ساتھ جو ایسی لیلہ کر رہا ہے پھر بھی وہ من پرانا گیان وہ ٹکن نہیں دیتا میں بھلا بچہ میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اکچال بیٹھ سوامی جی اکا جائے کانٹ میں بیٹھا ہوں گے چلے گئے ایک اس گنگا کے کنارے وہاں پانچ دس بیس بھگت اور بھی چلے گئے جب وارتہ ہوئی ہے پرماتمہ نے کہا آپ کیا پوزہ کرتے ہو کہ میں وشنو جی کو اسٹھ مانتا ہوں پرماتمہ نے کہا وشنو جی تو ناسوان ہے دیوی پران تیسرے سکند ماز پڑھ کر دیکھئے اب راماند جی تو پہلے سے کنٹھست کر رکھے دی پران عربید اور گیتہ اس نے تیسرے سکند کا نام لیا کہ اس میں لکھا ہے کہ دیوی پران وشنو جی کہتے ہیں تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم سے ادباسیت ہو رہا ہے اور میں برما اور سنکر آپ ہی جی سے پرگٹھ ہیں اور ہمارا تو عویر بھاؤ اور ترو بھاؤ ہوتا ہمارا جنم مرتو ہوتا ہے سنکر وگوان بولے کہ جب برما آپ سے اتپن ہوا تو کیا وشنو آپ کی سنتان نہیں ہوا وشنو آپ سے اتپن ہوا تو کیا برما آپ کی سنتان نہیں ہے اب درگا اور میں بھی آپ کا بیٹا ہوا راماند جی کیونکہ اس کو تو یاد تھے کہنے لگے ہاں ایسا ہی لکھا ہے پھر یہ تناسوان ہے تو وشنو جی کی پوزہ کر رہے اور گیتہ جی دی نمبر سات کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ تک دیکھو رجگن برما ستکن وشنو تمگن شیف جی دوارہ جن اس ترگن میں آیا کہ دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے وہ رخص سباو کو دھارن کیوے ملشوں میں نیچ دوسیت کرم کرنے والے مورک یہ برما کہتا ہے میری سادنہ بھی نہیں کرتا یعنی کافی ڈیٹیل سے ڈسکسن ہوئی پرماتما نے بتایا گیتا جی کا گیان شری کرسن نے نہیں بولا شری کرسن میں پرویس کر کے اس برما نے بولا ہے جو برما وشنو محیس کا پتا ہے کال ہے گیتا جی دہر نمبر گیارہ دس کے سلوک نمبر گیتا جی دہر نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہتا ہے کہ میں کال ہوں سب کو کھانے کے لیے آیا ہوں اب راماند جی کو تو یاد تھے سارے بدیمان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے جو پرویس بولا ہے ساری سوی کرتی دیتا جب برما وشنو جب وشنو جی نہیں رہیں گے شیو وشنو کا لوگ ناس ہوگا تو آپ کہا رہو گے اب بات آگی ٹھیکانے نمبر بچہ بات تا تری ساری سچی ہے پر آج تک یہ کسی نے بتایا تا کوئی نہیں اب تری بات میں بسواس میرا بہت دیر سے درد ہوگا پرماتمہ بولے درد تمہ کر دوں گا اگر آپ میرا سہیوگ دوگے رامانو جی کہن لگے کہ بچہ میں تو سمادیست ہوتا ہوں کہتے ہیں پرانا یام کر یوگ یکت پرانا یام کر جیت سکل سریر اور تیروینی کے گھاٹ میں وہ اٹک رہے والویر بالبرم چاری تھا رامانو جی اور یوگ بیاس کرا کرتا سمادیست ہو جاتا تھا لیکن اوپر تین راستے آ چاہتے تیروینی تین راستے اس تین راستوں پر جا کر کہ اس کی صورت رک جاتی تھی آگ انہوں نہیں پتا تھا کون سے بچانا چاہیے پرانا اتما آپ کہیں جنگل میں جا رہے ہو دو راستے ہو جائیں جاتی ہے پرمات بولے لگاؤ منجل سمادی کر دیکھو سمادیست ہوگئے پرمیشور آگے ساتھ گئے اسی بالک روپ میں اور تیروینی پجبو جائلی ان کی آتما جب کہا سوامی جی یہ تیرانتی مٹھکانہ آگیا یہ سامنے والا جو راستہ ہے یہ تیرے منتر عوو نام سے عوو بھاگو بھاگو سو دیو تو اس رستے سے جائے گا آگے دھرمراج کا لوگ ہوگا دھرمراج سے تیرا لیک اکاؤنٹ ہوگا اس کے بعد تو ویشنو لوگ میں چلا جائے گا اس سے آگے تیری کوئی پہنچ نہیں اور ویشنو لوگ میں اپنے پون ختم کر تو پھر سلا خیلی مائے گا اور یہ سامنے وارا بھرم رندر میرے پاس جو منطر ستنام اس سے کھلے گا اور آپ کو سکروش کو کھول کر میرے تنی کھلتا منطر سو ورس ہوگی اس کی کھول اسی ورس ہوگی اس کی چیشتہ کرتے میرے سنی کھڑ رہا تو پرماتمہ نے اپنے سمن کیا سوانس ستنام سے بھرم کال کے لوگ میں جو بیشیش لوگ کال کا اکیس بھرم اس میں جانے کا رستہ پٹ دے کھلیا ستگر کھول داس گریب میر ستگر کی کھول دی بزر کواڑی یہ بزر کی کواڑی کھول دی جب آتمہ کو اوپر لے کے گیا کہنے آہر کرتا وہ تپت صلاح دکھائی پھر پارورم کے لوگ کو پار کر کے بھر گفہ سے آگے ست لوگ میں پرویز کیا وہاں جا کر کیا دیکھا کہ کبیر جی دوسرے نیچے سے بالک روپ میں ان کے ساتھ ہیں اوپر ایک تقت کے اوپر وراز زبان ہے پر ماتمہ پورن برم اٹھا کر ایک سور اس پرم آتما کے اوپر کر لگے رامان جی نے سوچا یہ ہے وہ عویناسی پرم آتما جو تقت پر بیٹھا کبیر جی یہاں کوئی گنہ ہوں گے جیسے ان کی بدھی کام کر رہی تھی بالک کی طرح تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتے ہیں کہ تقت پر ویرازمان پرم آتما کھڑے ہوئے اور بالک روپ بگوان جو کبیر جلائے روپ میں یعنی چھ تھے پرچھوی پر اسی روپ میں گئے تھے اوپر وہ تقت پر بیٹھ کے اور آل کنٹرولر کی کرسی پر اور جو پرم آتما دکھائی دے تھا وہ سیوہ کر نوکر کی ترہ کبیر بگوان کا اب رامان جی سوچ ہی رہے تھے یوں کہ ہو گیا بھائی اس نوکر کی بگوان پوزہ ریگارڈ کر رہا ہے اسی سمیں وہ پرماتمہ جو تیجو میں شریر والا اس پانچ برس کے بالک کے شریر میں سما گیا اور چمر اپنے آپ ایٹومیٹکلی گھوم رہے ہیں آدھر کے ساتھ اور پرماتمہ بولے رامان جی چلنی چیزا یہ ہے میرا ستھان میں ست لوگ کا مالک ہوں سارے برمندوں کا سوابی ہوں اور یہ آنے کے بعد دیکھئے کتنے بچے ہیں یہ سب پرماتمہ کے سکھی ہیں انہیں کبھی جنم مرتونی ہوتا ان کو جرہ اور مرن ویابتے نہیں تہاں وہاں چکرط بھیا وہ دیکھا فضل دربار کہتے ہیں وہاں من چکرط ہو گیا اس رامان اند کا دیکھا فضل دربار اور پھر واپس بھیج دیا نیچے آ کر دیکھا وہ سمادی جب اس کے کھلی نیند سی سامنے پرماتمہ کبیر جی بیٹھے ہیں وہی پانچ ورس کے روح میں تبرام اند جی پھوج ہو گیا وہ ساری بکواز چلے گی جو اس نے اگیان گرن کر رہا تھا آنکھیں دیکھ لیا کیا بتاتے ہیں تاوہ چکرط بھیا جب دیکھا فضل دربار فضل مانے اس دیالو بگوان کا اس رحم کرنے والے پرماتمہ کا دربار دیکھا گریب داس سجدہ کیا ہم پائے دیدار گریب داس جی کہ رہے ہیں رامان جی نے سجدہ کرنے اب میں پرماتمہ ملگ تم سوامی میں بال بدھی اب رامان جی کہاں تو بدوان پاک رہے تھے ارنیو کہہ اے پرماتمہ آپ میرے مالک اور میرا گیان تو بالک جیسی بدھی کا گیان تھا جس کو میں اپنے سروس رشت گیان مان رہا تھا تم سوامی میں بال بدھی برم کرم کی ناس گریب داس نج برم تم میرے ہو گیا درد ویس واش کہ تم سوامی میں بال بدھی اور میرا تک کرم برم سارا ناس ہو گیا گریب داس بتا رامان جی نے ملے تم ہو نج برم وہ تت برم تم ہو پرم اکثر برم تم ہی ہو میرا ہو گرد ویس واش سن بے سن سے تم پرے اور ارم ہم رہ تیری ارے کہتے ہیں سن بے سن سے اس پرلے لوگ ست لوگ میں بھی آپ ہی ہو اور یہ میرے سامنے بھی آپ ہی بیٹھے ہو سن بے سن سے تم پرے ار سے ہم رہ تیری گریب داس سر بنگ میں آو گت پور سے کبھی ہی یعنی سب جگہ وی آپ پک ہے او پر مات مہ سب جگہ کوٹی کوٹی صد دا کرے اور کوٹی کوٹی پر نام گریب داس انحد ادھر ہم پر ابنیوں کہ من آپ کا لوگ دیکھ لیا آپ سچ مجھ پر مات ما ہو بولت رامانند جی سن کبیر کر تار گریب داس سب روپ میں تم ہی بولن ہار اب کہت وہ ڈاٹ مار تھا بڑڑا اور ابنیوں کہتے ہیں بولت رامانند جی اور سن کبیر کر تار اور رامانند جی کہہ رہے ہیں گریب داس کہہ رہے ہیں سب روپ میں تُو ہی بولن ہار تیرے بنا تیرے سکتی سے سب جی چل رہے ہیں تُم تُم ساہب تُم سنت ہو تُم ست گرو تُم ہن سے گریب داس تُم روپ بنا اور ند جا ان سے مکارنے تُم آئے ہو مگز ہو ویدو والی بات کلیر ہوگی پر بات مان نے خود بتایا کہ کبیر میں ڈونڈتا پھر ہم اپنے ہیرے مانک لال اب رامان جی آنکھوں دیکھا جو بتایا کہ دو ہو ٹھوڑ ہے ایک تو وہاں بھی تو ہی ہے یہاں بھی تو ہی ہے اور بھیا ایک سے دو اور ہم پاپی پرانیوں کے لئے مالک تم وہاں سے چل کر آئے ہو بولو ست گردے